ان کے رستے ہی پہنچیں گے منزل تلک آپ سمعا انہیں تاریمت کی بچھرمت کیلئے انہیں کلمہ سکھانے کے لئے کافی ہو جائیں گے فرض کی قائد یہی ہوا فرض کی قائد یہی ہوا کہ اتنے افراد اس کام کو کر لیں جو اس فرض کے آجائی کے لئے کافی ہو جائیں آٹھ آدمی دس آدمی پانچ آدمی چلو لگا لو یہ نماز پڑھ لیں قبر میں اتار دیں پوسل دیلیں تو کہا جا سکتا ہے ہاں بھئی ان کی اس جماعت کی وجہ سے اس آدمی کی یہ کفریر آدھا ہو گیا میں اس سے آج کر رہا کہ لوگوں نے اس کام کو فرض کی قائد سمجھ کر چھوڑا میری بات یہ تھی کہ فرض کی قائد وہ کام ہو سکتا ہے جہاں معاملہ دوسرے کا ہو معاملہ دوسرے کا ہو یہاں تو ہر ایک معاملہ اپنی ذات کے لئے ہے جو کام دوسرے کے لئے ہوتا ہے فرض کی قائد ہوتا ہے جو کام دوسرے کے لئے ہوتا ہے فرض کی قائد ہوتا ہے یہ سی آسان بات ہے چنانچہ قوم چلی دعوت دینے کے لئے جماعت چلی دعوت دینے کے لئے چی قوم کو جس کو دانہ ہلا کرنا دیکھ کر لیا لوگوں نے کہا کہ انہیں کیوں دعوت دینے جا رہے ہو ان کو تو دعوت دینے کے لئے ہوتا ہے انہیں جواب دیا کہ ہم اللہ کے یہاں اپنی ذمہ داری کو ادا کرنے والے مانے جائیں اور دوسرے بات یہ ہے کہ ہمیں امید ہے کہ یہ سقوے پر آ جائیں گے اللہ تو حلا کرنے والے ہیں انہیں اور عذاب دینے والے ہیں اور دعوت دینے والے کیا کہہ رہے ہیں اور امید ہے کہ یہ تقوے پر آ جائیں گے ارے کتنی عجیب بات ہے کتنی عجیب بات ہے کہ دعوت دینے والوں کو اب بھی ان کے تقوے پر آنے کیا امید ہے جبکہ اللہ ان کے حلاقے سے فیصلہ کر چکے اور عذاب دینے کے لئے کر چکے لیکن دعوت پر امید ہوتا ہے دعوت پر امید ہوتا ہے یہ ایک لئے فرمایا قرآن میں کہ اللہ کے دین کے لئے جان و مال کھپانے والے اور اللہ کا راتے میں محمد کرنے والے یہی اللہ کی رحمت کی امیدوار رہتے ہیں جان و مال کھپانے والے